اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب کھانے کی میں مکمل تیاری کر چکی ہوں کٹنگ ویرہ ہو چکی ہے کریلے بنانے ہیں کھچڑی بنانی ہے اور چکن کڑھائی بنانی ہے سارا ہی کٹنگ کا بھی کام ہو چکا ہے اور کریلے بھی میں نے اچھی طرح دھوکے نچوڑ کے رکھ دیئے ہیں کھچڑی کے لیے دال اور چاول بھی بگو دیئے ہیں لیکن گیس کا نام و نشان نہیں ہے اور اگر آپ بھی میری طرح تھوڑا بہت اگر اداس ہیں یا کوئی اور بہت سارے منفی جذبات ہیں تو ان کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر اپنے اردگرد کی محول میں خود کو انوالف کرنے ہیں اردگرد کا محول وہ ہو جو نیچر میں ہو میرے پاس تو یہ ہے کہ میں کہیں صحت افضاء مقامات پر تو نہیں نکل سکتی ہاؤس وائف ہیں بچوں والے ہیں گھر میں ہی رہنا ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بہت سارے منفی جذبات آ جاتے ہیں تو گیٹ کھولیں اور اردگرد کے محول میں جائزہ لیں آپ کو یقیناً بہت خوبصورت آوازیں اور خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے اردگرد اڑتے چڑیاں پرندے اور درخت اور بلیاں کچھ بھی ملے اس پر غور کریں یقین کریں یہ ایک تھیرپی ہے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اگر آپ گیٹ کھول کر نہیں کڑے ہو سکتے آپ کے گھر کے باہر ایسا محول نہیں ہے تو آپ چھت پر چلے جائیں اور چھت پر جا کر کچھ دانہ دن کا بھی لے جائیں کچھ بھی ہے گھر میں کھانے پلانے کے لیے تو آپ ڈالیں چڑیاں کو کھانا ڈالیں یا اگر کوئی ہڈیاں وغیرہ پڑی ہیں تو باہر بلیوں وغیرہ کو ڈالیں اور تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ان میں انوالو ہو جاتے ہیں تو یقین کریں اتنے دھیر سارے منفی جذبات جسم سے یوں غائب ہوتے ہیں کہ کیا بتاؤں کل کا بلوگ جو میں نے ڈالا تھا اسی کے زیرے اثر میں نے آج یہ والی تیرپی کیا ہے کچھ دیر کے لیے گیٹ پہ کھڑی ہوں بہت ساری خوبصورت آوازوں کو سنا اور آپ کو بھی سنایا اور اس کے بعد اندر آئی ہوں کام شاہ میرا آج جلدی ہو گیا پرسکون محول تھا مٹھے چول تھے اور یہ پتہ نہیں میں نے کہاں سنا ہے یہ پرسکون محول تھے مٹھے چول کیا ہے مجھے میٹھے چاول تو نہیں پسند کھانے میں سبزی پسند ہے اور اپنے لیے میں بنا رہی ہوں کریل لے کریلیں میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں بلکہ ساری سبزیاں ہی فیوریٹ ہیں اور ابھی گرمیوں کی سبزیاں وہ تقریبا تقریبا ختم ہونے والی ہیں تو جتنی بھی اگر کہیں مل جاتی ہیں تو میں لے آتی ہوں اور ان سے فائدہ اٹھاتی ہوں اچھا آپ جنائک اور اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ اور بھی باتیں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بطلب کچھ پڑھ لیتی ہوں تو پھر میں دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ ایسی ایسی جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں جو مجھے تو جو بھی بات اچھی پڑھنے کو ملتی ہے تو میں یا کبھی کہیں پڑھی ہوتی ہے یا میری کہیں ڈائیری میں نوٹ میری کی ہوتی ہے میں اچھی باتیں جو ہوتی ہیں کوئی بھی تو میں اپنی ڈائیری پر کاپی پر کچھ بھی تو میں کہیں نہ کہیں وہ نوٹ کر لیا کرتی ہوتی ہوں اور پھر دوبارہ کبھی پڑھنا ہو تو پھر وہ بہت اور مزا کرتی ہے آپ کے موڈ کے حساب سے وہ باتیں اچھی باتیں آپ کو اور اچھا فیل کراتی ہیں تو یہ جو ہے نا ڈائیری لکھنے کی عادت یہ بہت ہی پرانی ہے یوں سمجھ لیں کہ پیدائشی عادت ہے اور اس کے بعد اب چلنے بتاتی ہوں آپ کو کہ بہت پرانی میری ڈائیری میری ہاتھ میں چڑھیا تو اس کے اوپر سے میں نے دیکھا پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے چوبیس گھنٹے میں حضم کر کے اگر جسم کھانا جو حضم ہو جاتا ہے اسے جو ہمارا جسم ہے نا وہ فوراں ہی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر حضم کر کے پھر باہر پھینک دیتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑ جائیں گے اور جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے وہ اپنا کام شام کر کے پھر چار گھنٹے کے اندر وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے اور ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اسے ایک منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے نہیں ورنہ ہم مر جائیں گے یہ لکھا ہوا ہے ورنہ ہم مر جائیں گے نفرت غصہ غیبت حسد عدم تحفظ اور بھی ایسے بہت سارے منفی جذبات ہیں جو ہمارے اندر آ جاتے ہیں اور اگر ہم ان منفی جذبات کو بقائدگی سے باہر نہ پھینکے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا آسان سا حل ہے کہ کسی اور نہیں نکالنے اور یہ کوئی پانی نہیں ہے یہ کوئی خوراک نہیں ہے اور یہ کوئی سانس نہیں ہے کہ یہ خود بخودی آٹومیٹکلی باہر نکلے گی اس کو خود بخود نکالنا پڑتا ہے اور کیسے نکالنا ہے اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بہت یہ آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ایک نیچرل محول میں چلے جائیں بہت سارے جو کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں وہ تو باہر سیر کرنے چلے جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی بہت ساری سیروں کی جگہ ہیں ادھر نکل جائیں بہت نہیں تو پارک میں چلے جائیں پارک میں بھی اگر نینہ جا سکتے تو بھی گھر کے اندر آپ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں آپ ایک اور بھی بات بتاؤں آپ کو ڈائری لکھنا شروع کر دیں ابھی میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں بھی ڈائری لکھا کرتے ہوتی ہوں آپ بھی ڈائری لکھنا شروع کر دیں تو اس سے بھی جو ہے نا ہمارے جو اندر کے غم و غصے کے جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دم سے باہر نکل جاتے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ نے اپنے اندر خود چیزیں پتا چلنا چاہیے شروع سے بچوں کے اندر سے عادت ڈالا کریں کہ وہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ان کو نکال لیا کریں اور بس اگر میرا ویلوگ اچھا لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ